السلام علیکم کیسے ہیں آپ جی آج میں آپ لوگ کے لئے ایک بہت زبادہ پلاسٹک باٹلز کا جو پیپسی مرینڈا ٹیم کی باٹلز جو ہے ڈیر لٹر واری جو خالی ہو جاتی ہیں ان کا ڈی آئی وائی لے کے آئیوں بہت خوبصورت سے ہینگنگ پاٹ جو ہے جو ریلنگ پہ ایزی لی لٹک جاتی ہیں بہت خوبصورت لگتے ہیں جو کہ بنانے میں بہت ایزی ہیں بہت ایزی تیکے سے میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی اس کے لئے یہ کہ میں نے تین باٹلز لی ہیں پیپسی ٹیم مرینڈا جو بھی آپ لے لیں تو اس طرح میں نے اوپر والے ہی سے جدہ دھکن والا حصہ ہے نا وہاں پہ سینک لائن سی لگی ہوتی ہے آپ چاہیں تو مارکر سے بھی آپ لائن جو ہے نا وہ ڈراؤ کر سکتی ہیں اور اس سے آپ کٹنگ ایزی لے کر لیں مجھے اندازہ تھا اس لئے میں نے ویسے ہی کہہ لیں کہ اندازے سے ہی میں نے جو ہے اس کو راؤنڈ جو ہے نا اس طرح میں کر لوں گی اس کو کٹ کر لوں گی اچھا اس کو کٹ کرنے پورا راؤنڈ اس طرح شیپ میں لیکن اندز تک اس کو اتارنا نہیں ہے یہ دیکھیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس طرح کر کے آپ نے اتنا جو ہے نا وہ آپ نے پلاسٹک جو ہے نا وہ اس کا یہ اس طرح اتنا حصہ جو ہے نا وہ جڑا رہے گا آپ نے اس کو اتارنا نہیں ہے ٹھیک ہے اسی طرح اب ہم کیا کریں گے اب جو ایک نیچے والا حصہ ہے وہاں پہ بھی ایک سرکل سا بنا ہوا ہے آپ کے جب یہ اب ٹی مرینڈا پیپسی کے کوئی بھی باٹل دیکھیں گے نا تو وہ اسی شیپ میں بنی ہوتی تو اسی طرح ہم نیچے سے بھی اسی طرح اس کو کٹ کریں گے اور ایچ پے وہیں سے آکے ہم اس کو روک دیں گے تاکہ پوری جو ہے باٹل وہ الگ نہ ہو جائے اور دونوں طرف سے ہمیں جو ہے وہ اس طرح نظر آئے ابھی دیکھیں میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ٹھیک ہو گئے یہ دونوں طرف حصے الگ ہو گئے وہ اس کے تین حصے بن گئے اب جو سینٹر والا حصہ ہے نا اس کو بھی ہم نے اوپر سے اس طرح کٹ کر دینا ہے کہ بیک سے جو ہے یہ سرہ اوپر سے نیچے تک جڑا ہے بہت ہی ایزی ہے اور بہت آرام سے ہو جاتا ہے اب دیکھیں یہ میں نے ایک سائٹ سے پہلے کٹ کی ہے ٹھیک ہے اب میں اسی طرح اس کو دوسری سائٹ سے جو ہے وہاں سے میں اس کو چھوڑی گرم کر کے جو ہے اس سے میں کٹ کروں گی کوئی بھی پرانی چھوڑی آپ لے کے رکھ لیں اور ایسے کاموں میں بہت ہی کہہ لیں کہ کام آتی ہے وہ اور یہ دیکھیں جناب یہ آرام سے آپ کٹ لیں کوئی اتنا زیادہ زور نہیں لگتا ہے اور بڑے ہی آرام سے باٹل کٹ جاتی ہے اور بہتر ہے کہ آپ ڈراؤ کر لیں اور اس کے بعد آپ کر لیں جس طرح آپ کو ایزی یہ دیکھیں اب آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ میں نے کس طرح کٹ کی ہے اور یہ اس طرح کم میں نے پوٹ بنانے ہے اور ان کے دونوں سائڈوں پر نا ہے میں ڈرینیج ہول جو ہے نا وہ میں دونوں سائڈوں پر بنا لوں گی کیونکہ میں نے پلانٹ لگانا ہے جناب ہو گئی ہیں میری باٹلز جو ہے وہ سب ریڈی ہو گئی ہیں اب میں ذرا جگہ جو ہے وہ تیار کر لوں اور جو جو چیزیں مجھے ریکوائر ہیں وہ میں ساری رکھ لیتی ہوں آپ لوگ کے سامنے ٹھیک ہے تو چلیں پھر فٹا فٹ جو ہے اپنا کام لپٹا لوں میں یہ دیکھیں میں نے جو ہے چادر سی بچھا لیا کیونکہ میں اب کرنے لگی ہوں پینٹ اور پینٹ کے لیے میں نے جتنے میرے پاس گھر میں آویلیبل شیڈ سے نا تین باٹلز میں نے چوس کی تھی تو تین کلر ہی میں نے لینے تھے تو تین کلر جو ہے وہ میں نے گھر میں جو ہے وہ میں نکالی اس کے لیے میں نے پہلے گلوز نکالے ہیں ایکشلی پنکھا چل رہا تھا تو شور اتنا زیادہ تھا کہ آواز وہ پنکھے کا شور زیادہ تھے اس لیے مجھے وائس آور کرنا پڑی تو اس میں گلوز جو ہے دونوں ہاتھوں پہ پہن لوں گی تاکہ ہاتھ آپ کے گندے نہ ہو آپ ریلیکس ہو گئی یہ دیکھے لگتا کہ میں آپریشن کرنے کے لیے ریڈی ہوگی جی جناب تو اب میں کلر برشیز وغیرہ سب کو جو ہے ان کی سیٹنگ کر رہی ہیں اور میں سب سے پہلے جو ہے نا وہ ریڈ کلر جو ہے وہ چوس کروں گی باٹل پہ لگانے کے لیے اور یہ دیکھیں جناب یہ باٹل جو ہے اس کے پر میں ریڈ کلر جو ہے وہ پینٹ کر لوں گی اچھے سے اس طرح آپ تینوں باٹلز پہ نا ڈیفرنٹ کلرز کے جو ہے نا وہ پینٹ کر لیں اور پوری باٹل میں ڈھککن سمیت آپ ہر چیز کے اوپر نا آپ اس کو برش کی مدد سے آپ پینٹ کر لیں دیکھنے میں بھی بہت ہی خوبصورت لگیں گے اور بڑا یونیک سا بڑا ڈیفرنٹ سا آئیڈیا آپ کو ملے گا آپ کی ریلنگ بالکنینگ کہیں بھی آپ اس کو جو ہے وہ ہینگ کر سکتے ہیں اندر باہر دونوں طرف سے آپ کے پودے جو ہے نا خوبصورت جو ہے نا وہ نظر آئیں گے اچھا یہ ویڈیو میں نے ریکارڈ کی تھی جب میں اسلامباد میں رہتی تھی کچھ عرصے کے لیے میں دو ڈھائی سال کے لیے اسلامباد موو کر گئی تھی تو وہاں پہ میں جب تھی وہاں پہ جو میرا گھر تھا اس کے ٹیرس کی ریلنگ تھی اس کے اکارڈنگ میں نے جو ہے یہ ویڈیو بنائی تھی وہاں پہ یہ میں نے باٹرز بنائی تھی تو مجھے ایک دم سے خیال ہے میں کیوں نا آپ لوگ کے ساتھ یہ والی ویڈیو شیئر کروں تو یہ جناب تین کلر میں نے کر لی ہیں چکے ہیں نیکس ڈے آ گیا کیونکہ میں نے پلانٹس اس میں لگانے تھے اب میں بیٹھ کے آرام سے میں نرسی سے پلانٹس لے کے آئی تھی میں نے کہا چلیں جی اس میں یہ لگا لیتی ہوں مٹی میں نے وہی یوز کی ہے گارڈن سوائل ہے اس میں اور کاؤ ڈنگ ہے اس میں اور ریت کی تھوڑی مقدار اس میں ہے اور اس طرح میں دونوں طرف جو ہے میں مٹی جو ہے اس کو بھر لوں گی ایک پودا جو ہے مطلب ایک باٹل جو ہے وہ میں مکمل آپ کو جو ہے نا وہ ریڈی کر کے بتاؤں گی تاکہ آپ کو کوئی کنفیوزن نہ ہو یہ دیکھیں اس طرح میں ان سینٹر سے پکڑ لیا اور دونوں طرف جو ہے میں مٹی جو ہے وہ ڈال لوں گی اور اس میں جو ہے پودا لگا لوں گی ان کے پودے جو اس میں نا اس طرح کے ہنگنگ جو ہوتے ہیں نا جو اس طرح باہر نظر آن اس میں نا کلر فل سے پلانٹس لگانے چاہیے جو کہ اس وقت کے حساب سے جو کہ موسم کے اکارڈنگ جو پنیری ہوتی ہے پھولوں والے جو بھی پلانٹس ہوتے ہیں نا وہ آپ جو ہے ان کی سیلیکشن کریں اور وہ ان باٹلز میں لگائیں یقین مانیں کہ آنکھوں کو بہت اچھے لگیں گے اور دیکھنے والے کو تو بہت اچھے لگیں پھر جب کوئی آکے تعریف کرے گا کہ واو زبدست آئیڈیا کیا بات ہے تو میں کہتی ہوں پیسے پورے ہو جائیں گے ہمارے تو یہ میں پودا چوس کر رہی ہوں کہ کون سا لگاؤں یہ پوپل بہت پیارا پودا تھا بہت پیارا پلانٹ تھا یہ اس کو میں نے کہا نرسی سے لے کے آئے تھی ایک دو دن کے لئے آپ کو پتہ ہے میں نے بتایا ہوئے کہ میں جب نرسی سے پلانٹس پر لے کے آتی ہوں ان کو میں تین چار دن کے لئے پودوں کے بیچ میں رکھ دیتی ہوں تاکہ بجائے لونلی نیس نا ان کو فیل ہو لونلی لونلی نا فیل کریں نا کیونکہ اپنے جھنڈ میں سے وہ آ رہے ہوتے ہیں باٹلز جو ہے میں نے بنانی ہے تو میں نے کہا چلیں جی یہ ڈی آئی وائی آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کروں تو اس طرح جناب میں نے یہ پلانٹ جو ہے نا میری کوشش تھی کہ میں ایک جیسے پلانٹ ایک باٹل میں لگاؤں تو وہ اب مجھے جو دو دو طرح کے ملے تھے وہ میں دو دو طرح کے لیا ہی باقی ایسے تو دیکھ لیں آپ یہ دیکھیں یہ میں نے ایک پلانٹ لگا لی اور اب میں دوسرا جو ہے وہ بھی میں اس کے طرف لگا لوں گی اور یہ بلکل یہ دو ایک جیسے جو ہے نا یہ میں نے لگا لی یہ دیکھیں تمام بودوں کے اندر جو ہے نا باٹلز کے اندر میں نے پلانٹ لگا دی اور گند دیکھیں تو ابہ انہا کھلا رہا پہا گیا بہت گند مجھ گیا تو چلے جناب اب ہم اس کو جو ہے نا ذرا ہینگ کرتے ہیں اور یہ سارا سیٹ ہو چکی ہے میری تینوں باٹلز یہ دیکھیں جناب میں اس طرح ان کو اس کے اوپر جو ہے وہ رکھ رہی ہوں یہ دیکھیں جناب چار باٹلز ہیں گرین کلر بھی تھا وہ مجھے یاد ہی نہیں تھا تو یہ دیکھیں کتنی چھوٹے سے میرا ادھر سے ایریا تھا ایک ٹیرس تھا اس پہ میں نے رکھے اور بہت ہی دیکھیں کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں جو گزرتا تھا گلی میں سے وہ دیکھ کے حران ہو جاتا تھا اور پوچھتا ضرورت ہے یہ کہاں سے ملے آپ کو یہ نہیں پتا کہ یہ ہم نے خود بنائے ہیں اور ای ہوپ آپ کو میری آج کی ویڈیو آج کا ڈی اوئی چھے لگا ہوگا اچھے لگا ہو تو ضرور شیئر کریں مجھے اجازت اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ